ملک کا مالیاتی دار الحکومت بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہاں بنیادی سہولتوں کی فرہامی کے مسائل خاصے سنگین اور پیچیدہ رہے ہیں پانی کی فرہامی اور نکاس، بجلی، سڑکیں، تعلیم، صحت، تفریح اور دیگر ضروریات آبادی کے ادبار سے خاصی کم ہیں مقامی حکومتوں کے نظام کے تحت 14 اگز 2001 کو جب نعمد علن کی قیادت میں کراچی کی شہری حکومت نے حلب اٹھایا تو مسائل کا ایک امبار لگا ہوا تھا اور سسٹم نہ صرف نیا بلکہ خاصا پیچیدہ بھی تھا مگر عوام کے منتخب نمائندوں نے شہری حکومت کے نازم نعمت اللہ خان کی سربراہی میں خدمت کے بھرپور جزموں کے ساتھ ایک نئے اور تاریخ ساز سفر کا آغاز کیا ایک ایک کر کے عوام کے مسائل حل ہونے لگے اس لیے کہ وسائل خواہ کم ہوں لیکن اگر خلوص، دیانتداری اور لگن کے ساتھ کام کیا جائے تو ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے یہ بات نعمت اللہ خان کی ٹیم نے ثابت کر دی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے 29 ارب روپے کے تعمیر کراچی پروگرام کی تشکیل 2003 کا سب سے اہم اور تاریخی قدم تھا اس پروگرام پر تین سال میں عمل درامات ہوگا اس میں پانی کی فرہمی اور نکاس برساتی نالوں کی بحالی اور صفائی پائیدار شہراؤں کی تعمیر ماسٹر پلان کی تیاری اور کچھرہ ٹھکانے لگانے کے انتظامات جیسے ترقی منصوبے شامل ہیں اس پیکج میں وفاقی حکومت کو پانچ ارب روپے، صوبائی حکومت کو چھ ارب روپے، شہری حکومت کو چھ ارب روپے کی رقم سے شرکت کرنا ہے اور مختلف اداروں اور کارپوریشنوں کو بارہ ارب روپے کے کام کرانے ہیں 25 اگز 2003 کو تعمیر کراچی پروگرام کی منظوری کے بعد صرف چند ماہ کی قلیل مدت میں شہری حکومت نے اپنے حصے کے کاموں کا آغاز کر دیا ساتھ ہی کراچی پورٹسٹ ایکسپورٹ پروسسنگ زون ایکسپورٹ پروموشن بیرو پی آئی اے سیول ایویشن آثورٹی اور پاکستان اسٹیل نے بھی اپنے حصے کے پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا اب ان پروجیکٹس پر کام شروع ہو چکا ہے ایم اے جنا روڈ ایم ٹی خان روڈ مائی کلاچی روڈ شارہ غالب قائدہ باد فلائی اوور کورنگی آٹھ ہزار روڈ مہران ہائی وے ہینو پاک فلائی اوور اور یونسٹی روڈ شہری حکومت کا ایک اور سنگے میل ماس ٹرانزٹ پروگرام کا مہاہدہ ہے اروس البلاد کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہمیشہ سے گمبیر رہا ہے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے مقابلے میں موجودہ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت انتہائی ناکافی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے برسہ برس سے ماس ٹرانزٹ کی سکیم دیرے غور رہی مگر اس سلسلے میں کوئی قابل ذکر پیشرفت نہ ہو سکی اس دیرینہ التوا کے شکار منصوبے کے اجرہ کے لیے ایک چینی فرم کے ساتھ مہاہدے پر دستخت کیے گئے ہیں جس کی مجموعی لاغت چونتیس عرب روپے ہے اور یہ منصوبہ انشاءاللہ تین سال کے قلیل عرصے میں مکمل ہو جائے گا اتنی بڑی سرمایہ کاری کراچی کی تاریخ میں نہیں ہوئی منصوبے کے تحت کراچی میں 90 کلومیٹر طویل ریل کا جدید نظام شروع کیا جائے گا اس سہولت سے روزانہ 10 لاکھ افراد استفادہ کریں گے سٹی گورنمنٹ اپنے قیام کے بعد سے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کی کوششیں کرتی رہی پاکستان ریلوے نے 15 دسمبر 1999 سے کراچی سرکولر ریلوے کو اس بنیاد پر بند کر دیا تھا کہ اس سروس سے ریلوے کو ہر سال 50 سے 60 لاکھ روپے سالانہ کا نقصان ہو رہا تھا اس کی بحالی کی فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار ہو چکی ہے جس کے مطابق کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی پر 12 ارب روپے لاغت آئے گئی سٹی گورنمنٹ اور پاکستان ریلوے نے 4 اکتوبر 2003 کو کراچی سرکولر ریلوے مشترکہ طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا جو ریل پر مبنی ماس رازٹ سسٹم کے کوریڈور 1 کا حصہ ہوگا اس کے علاوہ اب تک 14 کمپنیوں کو ماحول دوست اور زیادہ گنجائش والی گرین بسیں چلانے کی اجازت دی گئی ہے شہر میں اس طرح کی ڈھائی ہزار بسیں چلائی جائیں گی اس منصوبے کے نتیجے میں تقریباً 15 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور کئی ہزار افراد کو روزگار میں اثر آئے گا شہر میں میاری سڑکوں اور فلور کا جال بچھانے کے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے تاکہ شہریوں کو آمد رفت کی بہترین سہولتیں میں اثر آسکیں سڑکوں اور فلائی اوور کی تعمیر کے حوالے سے سٹی گورنمنٹ نے اب تک 350 سے زائد اہم سکیمو پر کام شروع کیا جن میں سے اکثر مکمل ہو چکی ہیں جبکہ کچھ پر تیز ارفتاری سے کام جاری ہے FTC فلائی اوور اور اس سے متصل کراچی کا پہلا انڈر پاس شارعہ قائدین فلائی اوور کی تعمیر تیزی کے ساتھ اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے جہاں سے روزانہ ایک لاکھ چپالیس ہزار گاڑیاں گزرتی ہیں اس کی تکمیل کے بعد شارعہ فیصل پر ٹرافک سگنل کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے علاوہ سوراب گورڈ اور حسن اسکوائر پر بھی فلائی اوورز تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے شارعہ فیصل کالونی کو کورنگی انڈرسیل ایریا سے ملانے کے لیے ملیر ریور برچ تعمیر کیا جائے گا شارعہ اوورنگی تا بنارس ٹاؤن کے پل میکلو روڈ سے مائی کولاچی کے پل کے منصوبوں کی ڈیزائننگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ساتھ ہی سگنل کے بغیر انٹرسیکشن میں میٹرو ویل تا ریجن پلازا کارساس تا شارعہ فیصل شارعہ فیصل تا محمود آباد اور سرشاہ سلیمان روڈ تا اسٹیڈیم کے منصوبوں کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ان شہراؤں کے علاوہ لیاری ایکسپریس وی اور ناظرن بائی پاس پر کام تیزی سے جاری ہے اور یہ منصوبے جلد ہی مکمل ہو جائیں گے ان کی تکمیل کے بعد ہیوی ٹریفک پورٹ سے باہر ہی باہر شہر میں آئے بغیر گزر جائے گی لیاری ایکسپریس وی کے ذریعے بھی ٹریفک ماری پورٹ سے سپر ہائیوے جا سکے گی جس سے رش میں کمی واقع ہوگی ان منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت نے مالی تابون کیا ہے سٹی گورمنٹ تعلیم اور صحت کو سب سے زیادہ ترجیح دیتی ہے امراض قلب کے مریضوں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اور امراض قلب کے قومی ادارے کو شہر کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے لیے ناکافی سمجھتے ہوئے امراض قلب کے اسپتال یا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز قائم کرنے کا فیصلہ کیا منصوبے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ یہ اسپتال شہریوں کی خدمت میں شہری حکومت کا ایک انتہائی کارامت قدم ثابت ہوگا سٹی گورمنٹ تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے محدود وسائل کے باوجود کوششیں کر رہی ہے پرائمری، میڈل اور سیکنڈری تعلیم مفت کر دی گئی چھٹی، ساتھویں اور آٹھویں کلاس کی تمام طالبات کو سو روپے مہانہ کی شرح سے تعلیمی وضائف دیے جا رہے ہیں سٹی گورمنٹ، پرائمری کلاسوں کے چار لاکھ بچوں میں ہر سال تین کروڑ روپے کی درسی کتابیں تخصیم کر دی ہے شہری حکومت کے قیام سے قبل اٹھاسی کالجز موجود تھے تین سال کی قلیل مدت میں بائیس نئے کالجز کا آغاز ہوا جن کی تعداد دوہزار چار میں پڑھ کر ایک سو بیس ہوئی ان کالجزوں کا قیام شدید مخالفتوں اسادزہ کی ادم فراہمی اور بہت سے حلقوں کے ادم تعاون کے باوجود انتہائی کامیابی سے ہوا کراچی شہر کی پانی کی یومیا ضرورت چونسٹھ کروڑ گیلن ہے جبکہ باون کروڑ گیارہ لاکھ گیلن یومیا پانی فراہم کیا جاتا ہے اس میں سے ہر روز تیس فیصد پانی ضائع ہو جاتا ہے یوں ملک کے اس سب سے بڑے شہر کو روزانہ چھپیس کروڑ چالیس لاکھ گیلن پانی کی قلدت رہتی ہے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے سٹی گورنمنٹ نے ساڑھے آٹھ عرب روپے کے منصوبوں کا آغاز کیا جن میں شہریوں کو مزید دس کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کا پیتھری منصوبہ قابل ذکر ہے اس پروجیکٹ پر کام نہائیت تیزی سے جاری ہے چھے عرب روپے کی لاغت کا یہ منصوبہ وفاقی حکمت کے مالی دابون سے تعمیر کیا جا رہا ہے زیرہ دمین پانی کی تلاش کے منصوبے پر بھی زور و شور سے کام جاری ہے اس کے ساتھ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے منصوبے پر بھی افتدائی کام کا آغاز ہو گیا ہے سمندری پانی کو ساف کر کے پینے کے قابل بنانے کے لیے سٹی گورنمنٹ نے منصوبہ تشکیل دیا ہے اس منصوبے پر بیوٹی کے تحت عمل درامت کیا جائے گا اس سلسلے میں ٹینڈر جاری کیا جا چکے ہیں نیجی شعبے کے تعاون سے استعمال شدہ پانی کو کارخانوں اور پارکوں وغیرہ کے لیے دوبارہ قابل استعمال بنانے کا منصوبہ بھی ایک عرب روپے کی لاغت سے تعمیری مرحلے میں داخل ہونے والا ہے شہر کے مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر دریائے سن کے پانی سے کراچی کا حصہ بڑھوانے کے لیے بھی شہری حکومت نے بازافتہ کام کا آغاز کر دیا ہے اور بارہ سو کیوسک اضافی پانی کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کیا گیا ہے سٹی گورنمنٹ نے کراچی کی تہی آبادیوں کی ترقی اور خوشحلی کے لیے بھی تاریخ ہی کام کیے جن کا مقصد ان آبادیوں کے احساس محرومی کا خاتمہ کر کے وہاں کے لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ بھی شہر کے دیگر علاقوں کے لوگوں کی شانہ بشانہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں کچھی آبادیاں کراچی کے ماتھے کا جھومر ہیں ان آبادیوں میں رہنے والے لوگ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں سٹی گورنمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد شہر کی کچھی آبادیوں کو تمام ممکن سہولتیں فراہم کرنے کی بھرپور کوششیں کی گئی ہیں ترقیاتی کام جتنے پکی آبادیوں میں ہوئے اتنی ہی توجہ کچھی آبادیوں پر بھی دی گئی تمام کچھی آبادیوں کو لیز دینے اور ترقیت کی منصوبوں اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے کچھی اور پکی آبادیوں کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کراچی میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات دور کرنے کے لیے چار سے چودہ اگز دوہزار تین تک صحت و سفائی مہم چلائی گئی کیونکہ دوہزار تین کی بارشوں سے شہر کے بنیادی نحنچے کو شدید نقصان پہنچا تھا نقاص کا نظام بری طرح متاثر ہوا برساتی نالے بند ہونے کی وجہ سے سڑکیں تباہ ہو کر رہ گئیں حتیٰ کہ شہر میں وبائی امراض پھوٹ پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا شہری حکومت کے نازم نعمت اللہ خان نے مہم کا افتتہ کیا مہم کے دوران سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کی گئی برساتی پانی کو ٹھکانے لگایا گیا کورا اور ٹھوس فضلہ اٹھایا گیا سیورج لائنوں کی مرمت کی گئی مین ہولز پر ٹھکنے چڑھائے گئے چوکنگ مٹائی گئی مچھر اور مکھی مار اسپریک کیا بڑے پیمانے پر شجرکاری کی گئی اور کچھی آوادیوں میں میڈیکل کیمپ لگائے گئے خیل کود اور تفریحی سرگرمیاں زندگی کی علامت ہیں سٹی گورمنٹ نے اس چوبے پر بھی توجہ دی اب تک کئی میدانوں کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے غریب بستیوں میں کرکیٹس ٹیڈیم تعمیر کیے گئے ان میں لانڈی کا کرکیٹس ٹیڈیم قابل ازدک ہے ویمن سپورٹس کمپلیکس گلشن اقبال کا عظیم و شان منصوبہ مکمل ہوا شہر کی سطح پر کھیلوں کے کئی مقابلے کرائے گئے اور یہ سلسلہ جاری ہے بہتر لاکھ روپے کی لاغت سے لیاری فوٹبال اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام کیا گیا اسٹیڈیم کے اندر آٹھ ہزار آٹھ سو مربع فٹ رقبے پر بینل اقوامی میار کا سپورٹس فیلڈ قائم کیا گیا ہے شہر قائد کو خوبصورت اور سرسبز و شاداب بنانے کے کئی منصوبوں پر عمل کیا گیا ہے سڑکوں کے کناروں اور درمیانی آئی لینڈ میں ہزاروں درخت لگائے گئے ان میں ڈیڑھ ہزار سے زائد کھجور کے درخت بھی شامل ہیں جو دس سے پندرہ فٹ بلند تھے ان قداور درختوں کو لگانے کا منظر بڑا دل فرید تھا جب ان کو کرینوں کی مدد سے نصب کیا جا رہا تھا اب ان درختوں پر پھل آنا شروع ہو گئے ہیں اور شہر میں جگہ جگہ کھجوریں لگی نظر آتی ہیں شہر قائد میں جا بجا مختلف چورنگیوں کو خوبصورت بنایا گیا ان کو مصفرانہ فنپاروں سے سجایا گیا بعض چورنگیاں تو اس قدر خوبصورت ہو گئیں کہ لوگ معروف تفریقہوں کے بجائے ان چورنگیوں پر اپنی شامیں گزارتے ہیں شہریوں کو صحتمند تفریق فرام کرنے اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے اٹھارہ موڈل پارک بنانے کا منصوبہ ہے جن میں سے گیارہ موڈل پارک پر کام تیزی سے جاری ہے شہریوں کو تفریق سہولتوں کی فرامی اور ملکیوں غیر ملکی سیاہوں کو متوجہ کرنے کے خرص سے بلپتن سے ہاؤکس بے تک پیتالیس کلومیٹر طویل سائلی پٹھی کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ بنایا گیا اس منصوبے سے نصر بھی یہ کہ حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ ساحلی علاقوں کے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی میرسر آئیں گے منصوبے کے تحت اس ساحلی پٹھی پر چوبیس خوبصورت تفریحی مقامات بنایا جائیں گے شہر کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر جاری ہے کراچی کی شہری حکومت کے منتقب نمائندوں نے عوام کے ووٹ کی طاقت سے یہ سفر شروع کیا تھا اور عوام کے تعاون کا یہ عمل جاری رہا تو انشاءاللہ آئندہ چند برسوں میں شہر قائد کی تقدیر بدل کر رکھ دی جائے گی موسیقی موسیقی